بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین یہ ابو بکر صاحب ہے ان کا سوال ہے کہ شادی کے لیے عورت کیسی ہونے چاہیے یعنی جب ہم لڑکی پسند کرنے جائیں تو اس عورت کے اندر کون سی کوالٹیز کون سی خصوصیات ہونے چاہیے جی میرے بھائی حدیث پاک میں موجود ہے بخاری میں حدیث پاک موجود ہے حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جاؤ یا لڑکی وغیرہ پسند کرو تو اس کے اندر چار خصوصیات ہونے چاہیے اس کے اندر چار کوالٹیز ہونے چاہیے یعنی عام طور پر انسان چار چیزوں کو دیکھتا ہے حدیث پاک کے مطابق پہلی جو ہے وہ مال و دولت دوسری حسب نصب تیسری اس کا حسن خوبصورتی اور چوتھی جو ہے دینداری ہے حضور فرماتے ہیں دینداری کو ان سب پر ترجیح حاصل ہے یعنی جب کوئی شخص کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جاتا ہے تو ان چار چیزوں کو دیکھتا ہے سب سے پہلے مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے دوسرا اس لڑکی کے حسن کو دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے تیسری جو بات دیکھتے ہیں وہ اس کا حسب نصب دیکھتا ہے کہ اس کی ذات کیسی ہے اس کا حسب نصب کیا ہے اسی طرح حضور فرماتے ہیں چوتھی جو چیزیں وہ دینداری ہے اور اصل میں دینداری کو دیکھنا چاہیے یعنی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے مفہومن اگر میں عرض کروں تو یہ ہے کہ باقی تین کو اتنا نہیں دیکھنا چاہیے یعنی مال پر دینداری کو پریفر کرنا چاہیے فوقیت دینی چاہیے اسی طرح سے حسن پر اور حسب نصب پر جو دینداری ہے اس کو پریفر کرنا چاہیے جب بھی آپ کسی گھر رشتہ لے کر جائیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کتنے دیندار ہیں حسن و خروق صورتی کو بھی زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے دیندار ہیں اگر وہ دیندار ہیں تو ان کے ساتھ رشتہ داری بنا لیں اگر وہ دیندار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ رشتہ داری سے اجتناب کریں اس طرح سے یہ نیم صاحب ہیں ملتان سین کا تعلق ہے یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کی شادی کب کرنی چاہیے جی میرے بھائی اسلام میں بچوں کی شادی کرنے کا جو حکم ہے وہ ہے جیسے ہی بچہ بالی ہو چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے یعنی بیٹی ہے یا بیٹا ہے جیسے ہی وہ بالی ہو اس کے بعد اس کی شادی کر دینی چاہیے کیونکہ حدیث پاک پیات ہے کہ اگر لڑکا لڑکی بالی ہونے کے بعد ان کے والدین ان کی شادی نہیں کرتے اور اس نے کوئی بھی گناہ کیا بیراہ روی کے راستے پہ گیا غلط راستے پہ چلا گیا بیراہ روی کا شکار ہو گیا تو جتنے بھی وہ گناہ کرے گا جتنے بھی وہ گناہ کے اندر دوبا رہے گا اس کا گناہ اس سے تو ملے گا اس کے ساتھ اس کے والدین کو بھی ملے گا اس لئے میرے بھائی اسلام کے اندر یہی ہے کہ جس طرح لڑکا اور لڑکی بالی ہو جائیں ان کی جلد جلد شادی کر دینی چاہیے